موسیقی 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 محمد رزوان بھائی میں کیمرا پرسن موبین کے ساتھ محمد علی ناکپور نیوز ٹی وی ناکپور نیوز ٹی وی کی ریپورٹ اسپیشل آپ نے دیکھا ہمارے ریپورٹر محمد علی جو کہ وہاں کے لوگوں سے جا کر ملے پوچھا ان سے کیا کارن ہے کہ ابھی تک مومین پورا کی دکانیں بند ہیں جبکہ سارا ایریا کھل چکا ہے وہاں کے لوگوں نے اپنی سمویدنا ویکت کی اور بتایا کہ انہیں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے ستر دنوں سے گھر میں رہنے کے باوجود ابھی وہ باہر نکلے ہیں دکانیں کھل گئی ہیں انلاک ہو گیا ہے اور وہاں شوسل ڈسٹینسنگ کی جا رہی ہے لیکن گراہک نہیں آ رہے ہیں دکانیں پوری طرح سے بند ہیں کسی کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دکانیں بند اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بند کروایا گیا ہے اور لوگوں میں خوف ہے کہ مومین پورا سے ہی کورونا فیل آئے اس لیے لوگ مومین پورا آنے سے قطرہ رہے ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مومین پورا کے جو کاروباری ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھے وہاں سے پوزیٹیو بھی بہت سے لوگ پائے گئے تھے لیکن سب لوگ سوست ہو کے گھر لوٹ گئے ہیں کورنٹائن کے لیے بھی سب لوگوں نے بہت اچھا ساتھ دیا تھا اور کافی دن بند رہنے کے بعد مومین پورا کا یہ ایریا جب مسجد کے پاس سے ہم نے ایک فٹیگ ہمیں ملی ہے جہاں ہمارے ریپورٹر محمد علی نے ایک سام سے بات کی آئیے جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں میں محمد علی اور آپ لکھ رہے ہیں ناکپور نیوز ٹی وی دوستو میں اس وقت مومین پورا میں ہوں اور مومین پورا ناکپور شہر میں اپنے ذائقے کے لیے پہچانا جاتا ہے اور ذائقہ لانے کے لیے چکن مڈن کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے ہی کہ ہمارے دوست جن کی چکن کی دکان ہے نورانی چکن سنٹر مومین پورا میں ہی ہے یہ عام دینوں میں اتنی آسانی سے ملتے نہیں یہ بہت مصروف ہوتے ہیں ابھی انلوک ون ہوا ہے تو ان کی شاپ چاہلو ہے آئیے جانتے ہیں کہ انلوک ون ہونے کے بعد ان کے بزنس میں کوئی فرق پڑا ہے یا پھر بزنس اچھا جا رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بزنس تو پوری طرح سے ابھی تھپ ہے کیونکہ کرونا کی تکر میں پہلے ہی اس وابا کو مرگی سے کنیکٹ کر دیا گیا تھا تو لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ مرگی کے معاملے میں دہشک تھی کاروبار تو ماشاءاللہ موین پورا کا چکن کے معاملے میں اور مٹن کے معاملے میں بہت اچھا ہے مگر جب سے یہ اس وابا سے اس کو کانٹیکٹ کرنے کیا گیا تو پوری طرح سے ابھی بھائی بھائی کچھ پوری طرح سے فیل ہے بھی کام آپ کا جو سٹاپ سٹاپ ہے وہ بھی پرشان ہوگا مطلب ابھی وہ لیول کا بزنس نہیں ہے تو سٹاپ کو رکھنا دکان میں ٹوٹل چار لڑکے ہیں چار میں سے ابھی ایک لڑکے سے ہی گزارہ چل جا رہا ہے اور اس میں ابھی اتتاپن دے تو وہ پوسیبل نہیں ہے کہ اپن دیڑ سو گلو مال بیچے اور دیڑ سو گلو کا پورا ان کو دے دے پھر آگے اور بھی خرچے پانی لگے دکان مینٹنس نہیں ہو رہی ہے باہر کا گرائک نہیں آ رہا ٹوٹل ہی ابھی ایریا سیل ہے اور مومنپورا میں تو اور بھی گراہک نہیں آ رہا بلکل گراہ بیزنیس نبی پرسنٹ تھپ ہو چکا ہے ٹین پرسنٹ ہے وہ در گزر کر لے رہے باقی کچھ نہیں ہے دوستو یہ ہمارے بھائی سے ہم نے بات کی کہ بلکل کاروبار تھپ سا ہو گیا ہے اسلام علیکم دوستو میرے ساتھ موجود ہے سٹار بیکری کے اونر زہیر بھائی زہیر بھائی کیا پوڈیشن ہے ابھی بیزنیس کی سر بیزنیس کی پوزیشن تو ایسی بیزنیس تو پوری طریقہ تھپ ہو گیا بچی جو لوگ پہلے جو پہلا جو مہینہ تھا اس میں جو پیسہ پاسکا تھا وہ پیسہ لے کے لوگوں نے گھرچہ کر دیا دوسرے مہینے میں لوگوں نے کرزہ لے کے گھرچہ کر دیا اب تیسرا مہینہ لگ گیا ہے اس میں نہ کوئی گھرچہ دے رہا ہے نہ دکاندار ادھاری دے رہا ہے نہ اپنے پاس پیسہ یعنی بھوکے مرنے کی نوبت آگئی ہے میڈل کلاس لوگی گریب ہوگی تو چلو ٹھیک ہے میڈل کلاس کے لئے پوری طریقے سے مہاران ہو گئی ہے سرکار کو اس کے بارے میں جل سے ہل کوئی قدم کھٹھانا چاہیے دیکھیں سرکار نے ایک طرف سراب کی دکانیں چالو کیے کیوں چالو کیے پیسے کے لئے کیوں پیسہ نہیں ہے ان کے پاس لیکن میڈل کلاس کے لئے کیا سوچ رہی ہو میڈل کلاس کے لئے کچھ سوچنے چاہیے نا جیسا سرکار کے پاس پیسہ ختم ہو گیا اور دارو کی دکانیں انہیں چالو کریں صرف پیسے کے لئے تو میڈل کلاس کے لئے انہیں کچھ کرنا چاہیے یا تو دکانیں چالو کرو یا تو ہمارے کاروبار کو دو یا تو پھر کوئی امداد دینی چاہیے انہیں میڈل کلاس کے لئے سب سے زیادہ مران آج میڈل کلاس کا ہو گیا ان کا نہ کوئی پرسانے حال ہے نہ ان کو بینک لون دیتی ہے نہ یہ کسی سے مانگ سکتے میڈل کلاس کے ایسی پوزیشن ہے نہ کسی کے سامنے ہاتھ پہلا سکتی نہ سرکار ان کو مدد کر دی کہ ان کے پاس گاڑی ہے سب کچھ ہے گھر ہے لیکن ان کے پاس کیا پوزیشن آج کھانے کے لئے سب کچھ ختم ہو گئے میڈل کلاس کے لئے اور مومنپورے کی پوزیشن ایسی کر دی آج مومنپورے کو پوری طریقے سے بند نام کر دی میں پوچھنا چاہتا ہو میڈیا سے سرکار سے جو بھی اور نہ رہے چلو ٹھیک ہے ہندوستان میں کہاں سے آیا وہ تو پتہ نہیں لیکن ناکپور میں پہلا پیشن کون آیا کوئی مومنپورے کا آیا گیا اگر مومنپورے کوئی پہلا پیشن آتا آپ ان بوچ سکتے کہ مومنپورے سے بیماری پھیلی بیماری تو کوئی تھرٹ پرسن نے لیا جو باہر کے ایریے گا تھا اس کی ویسے مومنپورے بیماری پھیلی بیماری کا کوئی پتہ پتہ ہی نہیں ہے مومنپورے کے لوگ پاسیوٹو آنے کے بعد کتنے مرے اس کی ریپورٹ ہمارے کو ہونا ایک بھی انسان ابھی مرنی ہے پاسیوٹو آنے کے بعد مومنپورے کا جو لوگ مر گئے ان کو پاسیوٹو بتایا انہیں لیکن جتنے لوگوں کو انہیں کارینٹائن کیے پاسیوٹو بتایا اس میں اگر ایک بھی اگر مر گیا شک تو پورے مومنپورے کو سیل کر دو جتنے پاسیوٹو بتایا دس دن کے اندر ٹھیک ہو کہ اپنے گھر چلے گئے باقی تو ٹوٹلی بند ہے جو کہ مومنپورا ذائقی کے لیے جانا جاتا ہے اپنے سر دیکھیں جو دعوہ کھانے بھی کھولے ان کو اتنی انسٹرکشن دیئے انہیں کہ ان کو بولے پی پی کٹ پہنیے ایک ڈاکٹر مومنپورے کا پچاس روپے پیشنٹ سے لیتا ہے پی پی کٹ 4800 روپے کی دو آتی ہے جو 6 گھنٹے میں بدلنا پڑتا ہے تو اس لئے کئی دوکٹروں نے اپنے دعوہ کھانے بند کر دی بند تھا اور جو تکلیب ہے وہ تو اتنی تکلیب ہے کھانے کی کھانے کی مونپورے کی تو پورے ناکور شہر کی ہوں گی لیکن خاص طور مونپورے کی جو پوزیشن ہے نہ کوئی آ سکتا نہ کوئی جا سکتا نہ کوئی کسٹم بار آ رہے اور وہ پورے طریقے سے مونپوروں کو بدنام کر دیا گیا تو یہ تھے ہمارے سموادناتا محمد علی جو کہ بات کر رہے تھے اسٹارٹ بیکری کے آنر زہیر بھائی سے زہیر بھائی نے بتایا کہ ان کے گھر سے بھی ایک کورونا پوزیٹیو پیشن تھا جو کی اب سوست ہو گیا ہے اپنی ویوہ تھا وہ بتلا رہے تھے تو ایسی خبروں کے ساتھ جڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا نیوز ٹی وی یہاں ناکور نیوز ٹی وی جہاں کاروبار شروع ہوا ہے وہیں کچھ لوگوں کی تکلیفیں ابھی بھی جیسے کے ویسے بنی ہیں ہمارے رپورٹر محمد علی نے کچھ آٹو والے سے بات کیا کمال چوک پر کھڑے یہ آٹو والے اپنی ودہ بتا رہے تھے کہ انہیں آٹو چلانے کی پرمیشن تو ملی ہے دو سیٹ یعنی دو لوگوں کو بٹھال کر یہ آٹو چلا سکتے ہیں لیکن سواری بہت مول بھاو کر رہی ہے انہوں نے کرایا کہیں کبھی پچاس روپے رکھا ہے تو لوگوں کو مول بھاو کرتے چالیس روپے جتنا خرچہ انہیں آٹو چلانے میں لگ رہا ہے اتنا خرچہ بھی نکل پا رہا ہے ایسے ان کی کہانی ہیں آئیے جانتے ہیں محمد علی نے ان سے کیا بات کی آئیے بات کر رہے ہیں ہمارے دوست بھائی آپ کا نام شاروک خان شاروک بھائی تو دو سواری کی پرمیشن ہے تو آپ کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے بہت پرابلم چل رہی ہے سواری ابھی لوگوں کے پاس پیسے ہیں نہیں دو سواری میں ہم نے کیا کام آئیں گے پیشل کے پیسے بتا رہے ہیں سواری پیسے دیر ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمارے بھی زندہ پانی نہیں ہو رہا دن بر بیٹھے رہنا پا رہا پہلے کے مقابلے میں سواری بھی بہت کم مل رہی ہوں گی بہت کم بہت کم ہے لوگوں کے اندر ایک ڈر بیٹھ گئے نا کورونا کا تو لوگ باہر نہیں نکر رہے اس وجہ سے اور ویسے سواری بھائی جیتا بیٹھائیں گے تو اس میں ہمارے کو چالانے سترہ سو روپے کا سترہ سو روپے کا چالانے سترہ سو چالانے دوستو ہمارے شاروک بھائی یہ بتا رہے تھے کہ سب دو سواری کی پرمیشن بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے جیسے کی ممبئی میں تفان کے ساتھ بہت بارش آئی تھی اور اس بارش کے چلتے کافی نقصان بھی ہوا تھا ٹرائفک جام ہو گیا تھا وہی حال ناکپور کے کچھ ایریا کا ہے جیسے سمنٹ روڑ تو بن گئے ہیں ناکپور میں بہت ساری جگہ لیکن کچھ ایریا ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر ڈامری کرن بھی نہیں ہوا ہے روڑوں پر بہت سارے گڑڈے ہیں پہلی بارش جب کل آئی رات میں زور سے اور آن صبح سے کچھ بارش ہو رہی ہے تو گڑڈے بھر گئے ہیں لوگوں کو آوہ جاوی میں بہت فرق پڑ رہا ہے اور اس گڑڈے کے پانی جہاں مچھر پنپ رہے ہیں ساتھ بیماریاں پنپ رہی ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ روڑ بنیں گے یا نہ بنیں گے وہاں کے جتنے بھی رہواسی ہیں ان گڑڈوں اور ان پانی سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز چینل این این ٹی وی ناکپور نیوز ٹی وی دوستو جیسا کہ دو تین دن سے ناکپور شہر میں برسات ہو رہی ہے اور آپ ناکپور شہر کی سڑکوں کا حال دیکھ سکتے میں اپنے کیامرہ میں سے کہوں گا کہ ناکپور یہ دکھا ہے گڑڈے پانی بھرا ہوا ہے یہاں پر یہ ناکپور شہر کی سڑکوں کے حالات پورا پانی جمع ہوا ہے یہاں گاڑی چلانا مہال ہے یہ دیکھئے جان لیتے ہیں کہ ویدھرب میں کہاں کہاں کورونا پوزیٹوی ملے ہیں کہاں کتنے سنکرمیت ملے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دو کہ امرواتی میں اب تک گیارہ پوزیٹوی ملے ہیں بھنڈارہ میں سنکرمیت ہوئے ہیں ایک تالیس لوگ گوندیا میں دو گھر لوٹ چکے ہیں چندرپور میں ایک پوزیٹوی ملے اور گڑ چرولی میں چھ مریضوں نے جیتی ہے کورونا سے جنگ یوات مال میں کوویڈ نائنٹین کے اور چار مریض ملے اور کل ملا کر سنکرہ ہو گئی ہیں ایک سو چوپن یہاں جیلے میں بڑی ہی تیجی سے کورونا فیل رہا ہے یوات مال کے لوگ چندہ میں ہیں اور بڑھتی ہوئے کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں بھی چہل پہل تھوڑی سی کم ہو گئی ہے حالانکہ انلوک ون کے بعد کچھ مارکٹ کھلا تھا لیکن کچھ مارکٹ ابھی بھی سیل کیا ہوا ہے جیلے میں پائے گئے یہ کورونا پیسے میں بلڈھانا شہر یعنی بلڈھانا جیلے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کرام جلم جو کی جلم ایریہ ہے وہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک مہیم چھیڑا ہے جن جاگرن کا یہ مہیم ہو چلا رہا ہے جو کی کورونا مہماری سے کیسے بچا جائے یہ بہت اچھا کار وہ کر رہا ہے ان کی سرانہ ہو رہی ہے ہم بھی ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو کی ایک طرف جہاں پولیس اپنی جو ہے ہماری سرکشہ کیلئے تینات ہے کئی پولیس والے کورونا پوزیٹیو بھی ہوئے ایسے میں جن جاگرن چلانا ایک بڑی بات ہے تو ہم انہیں سیلیوٹ کرتے ہیں